جنات کو جلانے کا خاص عمل ہر بندہ اس سوال کے جواب کی تلاش میں رہتا ہے کہ مریض سے جنات کو کیسے اتارے نمبر دو مریض کو جنات کے حملوں سے کیسے بچائیں نمبر تین مریض کے جسم کو جنات کے اثرات سے کیسے بحفوظ کریں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ہر ایک سوال کا جواب دیا جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے خوش اور خرم ہوں گے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام کی خوشیاتا فرمائے آمین مریض کو جنات کے حملوں سے کیسے بچائیں مریض کے جسم کو جنات کے اثرات سے کیسے بچائیں اور مریض کے جسم کے اندر جو جنات ہیں ان کو کیسے اتاریں آپ یہ عمل خود کر سکتے ہیں اس عمل کی آپ کو اجازت عام ہے لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے درنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود پاورفل ہو کر خود اعتماد کے اندر رہ کر آپ یہ عمل کریں عمل کیا ہے عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے عمل یہ ہے عمل یہ ہے آپ اس طرح کریں مریض کے دائیں کان میں سات بار آزان فجر پڑھیں جس میں السلاة خیر من النوم کے الفاظ بھی دو بار پڑھے جائیں سات بار مریض کے سیدھے کان میں دائیں کان میں سات بار نماز فجر والی آزان پڑھیں اتنی حلکی سی آواز میں کہ مریض خود سن رہا ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے کان کے ساتھ مون لگا کر ہی کریں گے تھوڑا فاصلہ رکھ کر لیکن درنے کے ضرورت نہیں ہے گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے سات بار آزان پڑھنے کے بعد آپ اس طرح کریں کہ سورة المؤمنون کی جو آخری چار آیاتیں ہیں ان آیات کو بھی آپ نے سات بار پڑھ کریں مریض کے سیدھے کان میں دائیں کان میں دم کر دیں اس کے بعد آپ اس طرح کریں کہ سات بار تکبیر جو اقامت جماعت کے لئے پڑھی جاتی ہے جس میں قدقامت السلاة کے الفاظ آپ کو دو بار پڑھ جاتا ہے وہ تھوڑا سا جلدی پڑھیں آزان سلو آہستہ پڑھیں اقامت تھوڑا جلدی پڑھیں اور پڑھنے کے بعد سات بار اقامت پڑھیں مریض کے الٹے کان میں بائیں کان میں اور سات یہی آیات سورة المؤمنون کی آخری چار آیاتیں سات بار پڑھ کر اس کے بائیں کان میں دم کر دیں آپ یہ سات دن عمل کریں نماز فجر کے بعد یہ دو دم کریں سیدھے کان میں الٹے کان میں پھر نماز عشاء کے بعد یہ عمل کریں انشاءاللہ تیسرے دن آپ کو رسالت ملنا شروع ہو جائے گا مریض کی حالت جو ہے وہ صدھرنا شروع ہو جائے گی بہتری نظر آ جائے گی اس کے اندر جو دورے پڑھتے تھے جو وہ پرشان ہوتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اب ہمارا مریض کنٹرول میں ہے انشاءاللہ سات دن پورا ہونے سے پہلے پہلے ہر قسم کے جنات انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں وہ جل قدر راکھ ہو جائیں گے اس کی جان چھوڑ دیں گے امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ